نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو ایک چیز تو آپ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ کوئی ہتھیار بناتے ہیں تو جروری نہیں کہ اس ہتھیار کی جو رینج ہے وہ بہت زیادہ ہو لیکن جتنی اس کی رینج ہے وہ بہت ہی ایڈوانس بہت ہی سٹیک ہونی چاہیے اور اگر آپ ایسا کرنے میں کارگر رہے تو دنیا میں آپ کے ہتھیاروں کا ٹکر دینے کے لیے کوئی بھی ہتھیار سامنے نہیں آئے گا آپ کو یاد ہوگا آئرن ڈوم کے بارے میں آئرن ڈوم مسائل ڈیفنس سسٹم کی جو رینج ہے وہ کافی زیادہ نہیں ہے لیکن حماس دورہ بھیجے گئے سبھی راکٹوں کو سبھی مسائلوں کو وہ ہوا میں ہی مار دیتا تھا لگ بھگ لگ بھگ 95% مسائلوں کو وہ ڈیٹیکٹ کر کے ہوا میں ہی مار کے گرا دیتا تھا لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ کل کا مان لو چائنہ بھارت یا پھر بھارت پاکستان کسی ایک یدھ بھارت کا ہو گیا تب بھارت کا آئرن ڈوم کونسا مسائل ڈیفنس سسٹم ہونے والا ہے یا دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بھارت کے ایک ایسے مسائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کا ڈی آئی ڈیو نے ابھی حالی میں پرچھڑ کیا اور یہ اتنا زیادہ کارگر ثابت ہوگا پاکستان چائنہ کے خلاف واقعی میں آپ آپ اسے بھارت کا آئرن ڈوم بول سکتے ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی وارہ ہو تو نیچے ریٹکلہ کا سبسکرائب کوٹن ہے جائے فٹوٹ چینل کو لیجئے سبسکرائب اور ویل ایکن پر پس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سبسکرائب لے پہنچ سکے دوستو ہمارے بھارت کے سائنٹسٹ یہاں پہ ایک ایسی مسائل ڈیفنس سسٹم کا ٹیسٹ کر چکے ہیں جو کی واقعی میں بہت ہی زیادہ ایڈوانس اور بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی جو ایکیوریسی ہے وہ لگ بھگ 96% سے بھی زیادہ ہے یعنی کی دوستو دسمن اگر بھارت کے اس ایریا میں آتا ہے جس ایریا میں بھارت نے اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو تینات کر کے رکھا ہے تو واقعی میں آپ دسمن کو مٹی میں ملا پاؤگے کیونکہ اس میں نکلنے والی جو مسائلیں ہیں وہ اتنی تیجی سے اور اتنے سٹیک حملہ کرتی ہے کہ دسمن کو سملنے تک کا موقع نہیں دیں گی دوستو اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی اگر رینج کی بات کی جائے گی تو رینج اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی زیادہ نہیں ہے یہ ایک سوٹ رینج مسائل ڈیفنس سسٹم ہے اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی جو رینج ہے وہ لگ بھگ چالیس کلومیٹر کے آس پاس بتائی جا رہی ہے لیکن جتنی بھی رینج ہے اس رینج میں واقعی میں دوستو دسمن کا کوئی بھی ہتھیار پر نہیں مار سکتا ہے لیکن آخر یہ کون سا مسائل ڈیفنس سسٹم ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں اس مسائل ڈیفنس سسٹم کا نام ہے آکاس پرائیم آکاس ایڈوانس ورزین مسائل ڈیفنس سسٹم اور اس مسائل ڈیفنس سسٹم کا ابھی حالی میں ہمارے دیس کے سانٹسٹوں نے سفالتہ پوربک پرچھڑ کیا اور اس نے سٹیک اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کیا یعنی کی دوستو اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو اب بھارتی سینہ میں سامل ہونے میں بہت ہی کم سمجھ بچا ہے لیکن دوستو آپ لوگ کیا رکھتا ہے بھارت کس مسائل ڈیفنس سسٹم کو لے کے اور ہمارے دیس کے سانٹسٹوں کی محنت کو لے کے نیچے کمنٹس باک میں جا کر کمنٹس کیجئے اور چلتے ہلتے بس آپ لوگ سے وہی چھوٹی سی پیاری سی ریکویشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے نٹکللل کا سبسکرائب پوٹن ہے جائے فوٹوٹ چینل کو لیجے سبسکرائب اور گیر لائکن پر پرسکلے نہ تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سبسکرائب لے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نرشی ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت